اردو کلاس کے ساتھ جو کہ جانوروں اور کچھ پرندوں کے بارے میں جیسے پہاڑ اور گلہری مکڑا اور مکھی جگنو چڑیا اور جگنو اس طرح کی سبق عموز نظمیں یقینن آپ نے آپ پڑ چکے ہیں سن چکے ہیں آج ہم جس پرندے کے بارے میں بات کریں گے وہ ہے اکاب شاہین باز جسے کہ انگلیش میں اگل کہا جاتا ہے جنگل شیر کو بیٹا جنگل کا بادشاہ کہا جاتا ہے اور اکاب بادشاہ ہے آسمان کی وسطوں کا بلندیوں کا جی اور یہ بہت دلچس پرندہ ہے بہت بہت حیرت انگیز اس کے بارے میں حقائق ہیں اس کو اللہ تعالی نے بہت تیز نظر دی ہے یہ انسانی آنکھ سے پانچ گناہ زیادہ تیز نظر کے ساتھ دیکھ سکتا ہے اور انتہائی انچے پہاڑوں پہ انچی چٹانوں پہ پر واز کرتا ہے اسی لیے اور بہت بہادر اور نڈر پرندہ ہے بلندیوں پہ شکار کرتا ہے اور اپنے سے آٹھ کنا جو بڑے جانور کا شکار بھی بہت مہارت سے بہت بہت بہادری سے کرتا ہے اسی لیے زیادہ تر جو فوج میں جو نشانات ہوتے ہیں اسی بہادری کی علامت کو لیتے ہوئے وہ شاہین کے نشان کے طور پر ہوتے ہیں اس کی علامت بہادری کی علامت نڈر اس طرح سے وہ نشان ہوتا ہے بیٹا اس کی جو عوست عمر ہے وہ ہوتی ہے ستر سال لیکن جب اس کی عمر چالیس سال ہوتی ہے تو اسے کچھ بہت سخت قسم کی مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے اس کے پنجے وہ بہت یعنی کند ہو جاتے ہیں اس میں وہ شاپنیس وہ اتنی تیزی نہیں رہتی اسی طرح جو اس کی چونچ ہوتی ہے وہ بھی تیڑی ہو جاتی ہے اور بہت انچی پرواز کی وجہ سے جو اس کے پر ہیں وہ بہت بھاری ہو جاتے ہیں اور اس کے جسم کے ساتھ چپک جاتے ہیں وہ اسے فلفی نہیں رہتے جس کے وجہ سے اسے پرواز میں مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اب یعنی یہ چالیس سال کی عمر میں اب اس کے سامنے دو ہی راستے ہوتے ہیں یا تو وہ اپنی موت کو تسلیم کر لیں موت کو گلے لگا لیں یا پھر ایک سو پچاس دن کی سخت ترین مشکل کے لیے تیار ہو جائے تو وہ کیا کرتا ہے کیونکہ وہ شاہین ہے تو وہ کیا کرتا ہے وہ دوسرا راستہ تیار کرتا ہے یعنی ایک سو پچاس دن کی سخت ترین مشکل کے لیے تیار ہو جاتا ہے لہذا وہ انچے پہاڑوں کی طرف جاتا ہے اور سب سے پہلے اپنی چونچ نوکیلی چٹانوں پر مار کر توڑ ڈالتا ہے اور جب کچھ دن کے بعد اس کی نئی چونچ نکل آتی ہے تو وہ اس کی مدد سے اپنے جو ناخن ہیں پنجے ہیں وہ انہیں اکھار دیتا ہے چٹانوں پر مار کر اپنی چونچ کی مدد سے وہ اپنے ناخن اکھار دیتا ہے اور کچھ مدد کے بعد اس کے نئے ناخن نکل آتے ہیں اب وہ اس چونچ اور ناخنوں کی مدد سے پنجے کے جو نئے اس کے ناخن ہیں اس کی مدد سے وہ اپنے جسم کے سارے بال اور جو پر ہیں وہ انہیں بھی اکھار پھینکتا ہے اس ساری اس سارے عمل میں اسے پانچ ماہ کی طویل جو تکلیف جدو جہد اور مشکت سے گزرنا پڑتا ہے لیکن اس پانچ ماہ کی طویل مشکت کے بعد جب وہ دوبارہ سے اران بڑھتا ہے تو وہ اپنے آپ کو جوان محسوس کرتا ہے جیسے اس کا ایک نیا جنم ہوا ہے اب اس طرح وہ مزید تیس سال زندہ رہ پاتا ہے یعنی اب وہ بہتر زندگی کے ساتھ مزید تین سال تیس سال زندہ رہ سکتا ہے یہ ہے اکاب کی کہانی اس کے علاوہ یہاں وہ اپنے در اور موت کو ختم کر کے اس پہ فتح پا لیتا ہے اور وہ نئی زندگی وہ نئی زندگی جیتا ہے اسی طرح دنیا کے ہر باقی پرندے کو توفان اور کڑکتی بجلیوں سے ڈر لگتا ہے اس لئے جب توفان آتا ہے اور آسمان پر بجلیاں کڑکتی ہیں شدید توفان تو سب پرندے اپنے گوصلوں میں چھپ کر دم سادے توفان کے ختم ہونے کا انتظار کرتے ہیں توفان کے ختم ہونے کی دعا مانگتے ہیں مگر اقاب ان توفانوں کے اوپر اڑنا پسند کرتا ہے یہ کبھی توفانوں کے اندر جھانگ کر ان کو آزماتا ہے تو کبھی ان کے مقابل آ کر ان کا مقابلہ کرتا ہے جب توفان ختم ہوتے ہیں تو سب پرندے سکھ کا ساس لیتے ہیں مگر اقاب کو دکھ ہوتا ہے کہ اب اپنی وہ ہمتیں وہ اپنی طاقت اور حوصلے کہا آزمائے گا اس کے علاوہ بیٹا یہ جانور کبھی بھی مردار نہیں کھاتا مردار یعنی جو جانور اور پرندے ہیں مردہ یہ جانور اقاب شاہین کبھی بھی مردار نہیں کھاتا یہ تھی یہ تھی اقاب کے بارے میں کچھ حقائق اس کے بارے میں دلچسپ معنومات جو کہ میں نے آپ سے شیئر کی انہی خصوصیات کی وجہ سے انہی باتوں کی وجہ سے اقبال نے جو شاہین ہے وہ اقبال کا انامہ اقبال جو ہمارے شائر ہے ان کا فیورٹ پسندیدہ جو پرندہ ہے اسی کے بارے میں شائر نے انامہ اقبال نے کہا تندیے بادے مخالف سے نہ گبرا اے اقاب یہ تو چلتی ہے تجھے اونچہ اڑانے کے لئے یعنی کہ طفانوں سے ڈرنا نہیں بلکہ ان کا مشکلات سے پرشانیوں سے چیلنجز سے ڈرنا نہیں بلکہ ان کا مقابلہ کرنا ہے اسی طرح اسی لئے اقبال نے مسلمان نوجوانوں کو شاہین سے تشبیدی ہے اور مسلمان نوجوانوں کو شاہین کو مسلمان نوجوانوں کی علامت کے طور پر ان کے نشان کے طور پر لیا ہے اور ہم نوجوان نسل نوجوان اقبال کے شاہین ہیں اور ہمیں اپنے دشمن کے ساتھ اسی بہادری سے مقابلہ کرنا ہے جی کیسی لگی آپ کو یہ کہانی اب آپ بتائیں کہ آپ نے اس کہانی سے کیا سیکھا نمبر ایک بعض دفعہ ہمیں اپنی زندگی میں بہت سی مشکلات کا چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہمیں اپنی زندگی میں آنے والے ان مسائل سے گبرانا نہیں چاہیے بلکہ بلکہ ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ ہم ان سے درنے اور چھپنے کی بجائے ان کا مقابلہ کیسے کرنا ہے اور ان پہ فتح پا کر اپنی زندگی کو کامیاب اور شاندار کیسے بنانا ہے نمبر دو باز دفعہ ہمیں اپنی زندگی کو بدلنے کے لئے بہتر زندگی کے لئے اپنے مقصد اور منزل کو پانے کے لئے اپنے مشن کو پرا کرنے کے لئے سخت جدوجہد کرنی پڑتی ہے اور اس سخت جدوجہد کے بعد ایک شاندار کامیابی ہماری منزل ہوتی ہے اور مسائل کا حل مسائل سے بڑی سوچ اور بڑی اڑان میں ہوتا ہے اب آپ نے بیٹا کرنا یہ ہے کہ نمبر ایک اس کہانی کو مناسب انوان دینا ہے آپ نے اس کہانی سے کیا سیکھا یہ کہانی ہمیں کیا سبق دیتی ہے ہمیں کیا سیکھاتی ہے اور اسی طرح سے کوئی اور کہانی کسی بھی انوان سے جیسے غرور کا سر نیچہ جیسی کرنی ویسی بھرنی احسان کا بدلہ احسان اس طرح سے کسی بھی ٹوپک پہ آپ نے خود سے ایک اچھی سی کہانی ڈھونڈے اور اسے لکھئے جی اور بتائیے گا کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی آپ دیں اجازت دعاو میں یاد رکھئے گا اللہ پیس رکھئے گا